میں نے پہلے بیان کیا ہمارے درمیان پادری وائن صاحب جن کا تعلق کینیڈا کے ساتھ ہے اور صبح کی عبادت میں بھی ہمارے درمیان تھے اور شام کی عبادت میں بھی آئے ہیں پاکستان وہ آئے تھے لاہور تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے فون کیا کہ میں فیصل آباد ضرور جانا چاہتا ہوں فرس پریسپیٹینین چیش میں اب میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پادری صاحب کو پہلے بھی سنے اور دیکھ گئے اب سارے پادری صاحب کو جانتے ہیں ان کی گواہی بہت بڑی ہے انہوں نے کسی طرح بتایا تھا کہ میں نے سمندر میں چلانگ لگا دی خودکشی کے لیے اور پھر کسی فرشتے نے اٹھا کر مجھے دوبارہ واپس چٹان پہ کڑا کر دی میں نے پھر چلانگ لگا دی پھر میں نے کہا کہ میں بچ کیسے کہا پھر میں نے سمندر میں چلانگیا اس کے بعد فرشتے نے مجھے اٹھایا پھر چٹان پر تیسری دفعہ اس طرح خدا کے خادم کی بہت بڑی گواہی ہیں ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ بہت خوبصورتی سے خدا ان کے کلام کو پیش کرتے ہیں ان کی تعلق پادری رالف روٹلش کے ساتھ بھی ہے جن کا تعلق کینیڈا سے ہے ان کی بیوی ان کی بیٹی ہے اس طور سے رالف صاحب بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں رفاقت رکھتے ہیں اور اگلے مہینے کو وہ سترہ اٹھارہ انیس تاریخ کو فیصل آباد میں ہوں گے ہمارے درمیان وہ عبادت کریں گے ان کے ساتھ پاسٹر روجر برٹ بھی آئیں گے اگلے مہینے انیس سترہ اٹھارہ انیس تین چار دن کے لیے وہ فیصل آباد ہمارے درمیان ہوں گے تینوں دونوں وہ خدا کے بڑے خادم ہوں سکتا ہے ان کے ساتھ اور بھی کو ہم ان کے سب کے لیے اور پادری وائن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کی بہت سی تعلیوں میں دعوت دوں گا کہ پاسٹر وائن آئے اور خدا ان کے کلام کو ہمارے ساتھ کریں گے In your big hands I would like to invite پاسٹر وائن to share the word of God and پاسٹر اکاش will interpret Thank you بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ I am working on my Urdu میں اپنی Urdu پہ کام کر رہا ہوں but I am not doing that well as yet ابھی تک بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے but by God's grace لیکن خدا ان کے فضل سے hopefully next year I can do a much better امید رکھتا ہوں کہ اگلے سال تک کافی بہتر ہو جائے گی Tonight I would like to say it is another privilege آج کی رات میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لئے ایک اور احزاز ہے It is another honor ایک اور احزاز کی بات ہے to be able to share the word of God with you کہ آج آپ کے ساتھ کلام کو بانٹنے والا بنا ہوں and I must also thank پاسٹر امریک so much اور ضرور ہے کہ میں پادری امریک صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں for accepting me with all of his heart کہ انہوں نے اپنے پورے دل سے مجھے قبول کیا because all that I ever want to do I never want to be it's a blessing کیونکہ ہمیشہ سے یہ میرے لئے ایک برکت کی بات ہے we are going to pray ہم دعا کریں گے even more اور زیادہ that God will provide all that is needed کہ خدا وہ سب مہایا کرے جس کی ضرورت ہے this church really needs to be built 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 I know the rupees are not doing well on the world market I know the rupees are not doing well on the world market میں جانتا ہوں کہ روپے کی value جو ہے وہ عالمی سطح پر اتنی زیادہ نہیں ہے but God is able to multiply and provide لیکن خداود اسے بڑھانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے Hallelujah ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے آج کی شام آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اور میں آج کی صبح بھی آپی کے ساتھ تھا اور میرے لئے یہ ایسے ہے جیسے خاندان کے ساتھ ہونا ہے اور یہ سب اس لئے ہے کیونکہ یسو مسیح کی محبت ہمارے درمیان ہے Hallelujah I know I speak two languages very effectively مجھے پتا ہے کہ میں دو زبانیں بہت اچھے سے بول پاتا ہوں I speak Dutch and English میں Dutch زبان اور انگریزی زبان بولتا ہوں but I do promise you لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں Urdu is next on my list کہ اب میری لسٹ میں جو اگلی زبان ہے وہ Urdu ہوگی so we can communicate more effectively تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے بات چیت کر سکیں Hallelujah How many of you know that tonight is a special night آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ آج کی رات بڑی خاص رات ہے I know some of you looked at me and you say you look like one of us اور آپ جب آپ میں سے بہت سے میری طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ جیسا ہی دیکھتا ہوں It is a compliment اور یہ میں اس کو تعریف کے طور پر لیتا ہوں اور ان کا خوبصورت لباس ان کو توفے کے طور پر دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات کے لیے اسے مخصوص کریں اور میں ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں ہی ہوں لیکن آج کی شام اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو پریچ کروں آپ کے ساتھ خدا کا کلام باتنے سے پہلے اگر آپ برا نہ مانیں میں ایک چھوٹا سا گیت آپ کے ساتھ مل کے گاؤں گا میں نہیں جانتا کہ آپ میرے ساتھ بجا پائیں گے یا نہیں وہ قیمتی بھائی ہے اور میں انہیں تھوڑی دیر سے پہلے سے اب جاننا شروع کیا اور وہ بھی خدا کو دل سے پیار کرتا اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے میں یسو کے لیے گانا بہت پسند کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں گیت بہت زیادہ ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور اگر آپ کو بھی اردو میں گیت آتا ہے تو آپ گا سکتے ہیں اگر آپ کو چینیز آتی ہے تو آپ چینیز میں گیت گا سکتے ہیں میں کچھ دیر پہلے شہنگائی چائنہ میں تھا اور میں نے وہاں پہ بڑا خوبصورت وقت خدا کی حضوری میں گزارا چینی لوگ کافی مشکل اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ حصوں میں تو بائبل مقدس رکھنا بھی ایک جرم ہے اور اس جرم کے لیے انہیں بیس سال کے لیے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن خدا چینیوں کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے اور نورڈ کوریا کے لیے بھرگنے یسو کے پاس لے کے آرہا ہے ان کو خدا کی باچہت میں لے کر آرہا ہے کتنا عظیم خدا ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں چاہے ہم جو بھی ہوں خدا ہم سے پیار کرتے ہیں آئیے ہم یہ گیت گائیں گے یہ میری خواہش ہے کہ تیری عبادت کروں آئیے خدا امد اپنے پورے دل سے اور تیری عبادت کرتا ہوں جو کچھ میرے اندر ہے میں تجھے دیتا ہوں اور اس سب کی جس کی میں تعریف کرتا ہوں وہ سب تجھ میں موجود ہے اے خدا امد میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں میں تیرے لیے جیتا ہوں اے خدا ہوں ہر وقت تیرے لیے جیتا ہوں ہر لمحے تیرے لیے لیے جیتا ہوں اے خدا امد اپنا راستہ آواز کی کھنک تھوڑی سی کام ہو گئی ہے بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ لیکن خدا آج رات بھی بھلا خدا ہے اور خدا نے آپ سب کے لیے ایک معجزہ تیار کر رکھا ہے اور اب میں آپ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو بانٹوں گا یہ حوالہ مقدس مرکس کی انجیل میں سے ہے دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے اس کو تلاوت کریں گے مقدس مرکس کی مارفت لکھی کی انجیل اور خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ونیسو مسیح کفر نہم میں داخل ہوا اور بہت دن بعد لوگوں نے اس کے بارے میں سنا کہ وہ گھر میں منادی کر رہا ہے اور ایک دام سے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تاکہ اس کے کلام کو سن سکیں اور وہاں پہ کوئی اور جگہ باقی نہ تھی جہاں پہ لوگ آ کے ٹک سکتے بلکہ ایک گھر کے باہر بھی جگہ نہ تھی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا تب وہ اس کے پاس آئے ایک مفلوج کو لے کر چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کو اس کے پاس لائے لیکن جب وہ یسو کے پاس آئے وہ گھر میں جانے کے قابل نہ ہو سکے حجوم کی وجہ سے اور وہ چھت پر چڑ گئے اور اسے ادھیڑ کر چار پائی کو جس پر مفلوج لیتا تھا لٹکا دیا اور اس آدمی کو یسو کے سامنے لے آئے اور پانچویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یسو نے ان کے ایمان کو دیکھا جب خداون یسو نے ان کے ایمان کو دیکھا اس نے مفلوج سے کہا پیٹا تیرے گناہ ماہ ہوئے اور اس طرح سے خداون یسو مسیح نے اسے شفا دی اور ایک دم سے اسے آدمی کو یسو نے یہ بتایا کہ اپنا بستر اٹھا اور چل پھر ہالیلویہ وہ ایک رحم کرنے والا رحم دل خدا ہے یسو مسیح کفر نہوم میں آیا اور میں جانتا ہوں کہ کفر نہوم کہاں ہے کیونکہ میں وہاں پہ بہت دفع گیا ہوں وہ گلیل کی جھیل کے پاس ہے کفر نہوم ایک چھوٹا سا کسبہ ہے اور اس شہر کے لوگ جو ہے اس کسبے کے لوگ پڑے لکھے نہ تھے اور بہت سے جو ہے وہ بڑھائی تھے اور ان میں سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت محنت کرتے تھے اور اس لیے بہت سے لوگ کفر نہوم میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ہر دفعہ جب پتا چلتا تھا کہ کوئی شخص کفر نہوم سے ہے یا گلیل سے ہے اور ایک دم سے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ اس کے پاس کوئی تعلیم بھی نہیں ہوگی کیونکہ کفر نہوم کے لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے وہ کھتوں میں کام کرتے ہوئے اپنے دن گزارتے سے اور جو کھتوں میں کام بھی نہیں کر سکتے تھے وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے غریب ہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس دولت ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ فیصل آباد کی کیا صورتحال ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خداون فیصل آباد کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ فیصل آباد ایک بڑی عظیم جگہ ہے جہاں پہ خداون کی حمد و ستائش ہوتی ہے اور قوت کے ساتھ ہوتی ہے ایک ایسا شہر جہاں پہ ایمان اور بحالی ہے کیونکہ فیصل آباد میں مرد و زن ہیں جو پاکستان میں تبدیلی کے لیے دعا کر رہے ہیں اسلام آباد اس ملک کا کیپیٹل ہے لیکن فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ خدا اپنے روح کے وسیلے سے کام کر رہا ہے فیصل آباد میں رکشاز ہوں گے اور کافی علود کی بھی ہوگی فیصل آباد میں ہو سکتا ہے کہ بے ہنگم ڈرائیور بھی بہت ہوں آپ اگر رکشے کے نیچے آنے سے بچ جائیں آپ شاید کچھ لوگوں کے نیچے آ جائیں لیکن فیصل آباد میں ایک خاص جگہ ہے ہمارے زندہ خدا کے دل کے اندر فیصل آباد فیصل آباد ایک بہت بڑی خدا کے پاک روح کی قوت کو دیکھنے والا ہے بہت سے لوگ فیصل آباد آئیں گے کیونکہ یہاں پہ قداون کے حضور دعا کرنے والے مرد اور عورتیں موجود ہیں کتنے آپ میں سے اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں تیار ہو جائیں میں فیصل آباد سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیار ہو جاؤ خدا اس شہر میں بہت بڑا کام کرنے والا ہے خدا اس شہر میں بہت عظیم کام کرنے والا ہے اور سب آنکھیں فیصل آباد پہ ترمید لے گی کیونکہ خدا عمد یسو مسیح فیصل آباد میں روح اور سچائی سے جانا اور پہچانا جانے والا ہے یہ شہر خدا کی حضوری میں نور کی باند ہے یہ علاقہ روح القدس کے ایک بڑے کام کا تجربہ کر رہا ہے خدا عمد یسو مسیح وہ کفرنہوم میں آیا اور بہت سے لوگ کفرنہوم کو جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ لوگ عام لوگ ہیں لیکن خدا عمد یسو مسیح کفرنہوم میں آیا وہ وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا تھا آج کی دعات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی شاید کفرنہوم کے لوگوں کی طرح عام لوگ ہو لیکن خدا عمد آپ کی زندگیوں میں ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور میں آج ایمان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جب میں دعا کر رہا تھا خدا نے مجھے دکھایا ہے اس کلیسیا میں بہت سے سیاستدان آنے والے ہیں تاکہ یہاں پہ آ کے روحانی صلاح کو حاصل کریں وہ یہاں پہ آئیں گے تاکہ آ کر یہاں پہ دعائیں کر سکیں جہاں پہ اس قوم میں خدا کا ایک عظیم کام ہونے والا ہے جہاں ہم اپنے ہاتھ خدا کی ستائش میں اوپر اٹھا سکتے ہیں یہ فیصلہ بات میں رہا ہے یہ لما ہے فیصلہ بات میں رہا ہے خدا اس شہر کو مردوں میں سے زندہ کرنے والا ہے خدا اس شہر کو تبدیل کر رہا ہے اس شہر کے اندر کچھ خاص بات ہے زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لئے اور خدا اس شہر کے سٹینڈر کو بیار کو بلند کرے گا تاکہ یسو کے نام کو شہر میں جلا دے تاکہ یسو کے پورا نام کو اور زیادہ سر بلند کرے حلیلویہ یسو مسیح کفر نہوم کو آیا اور وہ ایک گھر میں داخل ہوا وہ ایک گھر میں مدعو تھا بہت سے لوگ یسو سے ملنے کے لئے آئے ان کے دلوں میں بھوک اور پیاس تھی اور خدا کا پاک کلام اس کی بابت کیا بیان کرتا ہے خدا آمد یسو مسیح نے انہیں خدا کا کلام دینا شروع کیا جب خدا کا کلام ہمارے دل میں جگہ پاتا ہے ہماری زندگیوں میں کوئی عظیم کام ہو جاتا ہے ہمارا میار خدا کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے آپ پھر سے ویسے نہیں رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی طور پر مفلوج ہوں اس آدمی کی طرح جو کفر رہوں میں مفلوج تھا جب آپ مفلوج ہیں آپ کے پاس قوت نہیں جو ہونی چاہیے آپ رک جاتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں سے بہت سے آج روحانی طور پر مفلوج محسوس کرتے ہیں لیکن آپ یہ جررت نہ کریں کہ آپ ہم اتھار دیں خداون کی حضوری آپ تک پہنچنے والی ہے یسو اس گھر میں آئے اور جب وہ خدا کے کلام کو سنا رہا تھا وہاں پہ کچھ آدمی آئے ان کا ایک دوست تھا جسے شفا کی ضرورت تھی اسے موجزے کی ضرورت تھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی آج کی شام کوئی لے کر آیا ہو کیونکہ آپ کی زندگی میں بڑی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کسی نے آج کی شام آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی ہو آپ کو کچھ نیا پانے کی ضرورت ہے آپ چاہتے کہ خدا آپ کی زندگی میں مداخلت کرے آپ اپنا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو آپ سوچتے ہو کہ میری ساری زندگی تباہ ہو گئی اور یاد ہے کہ ایسا کچھ نہیں جو یہ سنا کر سکتا ہو وہ آپ کو اٹھا لے گا ہلیلویہ ہلیلویہ وہ آپ کو کچھ لے گا وہ آپ کو کچھ لے گا ہلیلویہ نجات دے گا رہائی دے گا ہلیلویہ ہلیلویہ کہیں وہ اس آدمی کو وہاں لے کر آئے اور وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا تھا اور میں شکر ادا کرتا ہوں خدا کا اچھے دوستوں کے لئے دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے اگر آپ کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے لے کیلئے ہیں آپ کے پاس بہت سے دوست ہوں گے لیکن جب کچھ غلط ہو جائے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو آپ کے پاس دوست بھی نہیں ہوں گے وہ سب آپ کو چھوڑ جائیں گے لیکن یسو نے کہا یوہنہ کی انجیل کے چونس میں باہر اس نے کہا کہ میں تجھے کائے نہیں چھوڑا میں کبھی تجھے دست پر دیں گے میں تیرا باپ اور ماں تجھے چھوڑ دیں گے دوست اور یار چھوڑ دیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑا میں ہمیشہ کلیے ترے ساتھ رہوں گے میں ترے ساتھ اچھے وقت میں ہوں گا میں ترے ساتھ برے وقت میں بھی رہوں گا اور جب ترے پاس کچھ نہیں ہوگا تب بھی میں ترے پاس کھوڑا جب تُو کھو جائے گا میں تجھے پھر سے اپنے پاس لے آنگا خالی ہوگا میں تجھے بھر دوں گا جب تُو بھوکا ہوگا میں تجھے دوں گا کھانے کو یہ خدا ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں یاد رکھے جب میں اس بات کو جانے جب میں چھوٹا تھا بارہ سال کا ہمارے قاندانی زندگی تباہ تھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا ہمیں ہماری امید کھو گئی اور اس عمر میں بارہ سال میں اور اس وقت ہم دس بین بھائی تھے سات لڑکے تھے تین لڑکے تھے اور ہمارے پاس کبھی کبھی کچھ کھانے کو ہوتا تھا کبھی کبھی پہنے کو کپڑے ہوتے تھے اور ہمیں عزیز اور جو نیبرز ہیں پڑوسی وہ ہمیں کپڑے دے دیا کرتے تھے لیکن وہ آپ زیادہ نہیں دینا چاہتے تھے اور جو ان کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ ہمیں دے دیتے تھے اور بعضوں کا جرابے ایسی ہوتی تھے کہ آدھا پاؤں نظر آتا تھا پادری ایمریک صاحب میں اپنے پہلے جوتے کو جب یاد کرتا ہوں میں بارہ سال کے عمر میں سات نمبر کا جوتہ پہنا ہوں اور میرا پاؤں جو ہے وہ سات نمبر کا تھا لیکن میں نے بارہ نمبر کا جوتہ پہنا ہوں میں کس طرح بارہ نمبر کا جوتہ پہن لیتا تھا جب میرا سائز سات تھا کسی کے خاندان کا ایک بندہ مار گیا تھا انہوں نے اس کا جوتہ مجھے دے دیا تھا اور اس عورت نے مجھے یہ کہا تھا اس نے مجھے کہا کہ ایدے پہ چکنیہ اخبارہ پا لیا ہے اور پھر اپنا پاؤں بیچ میں ڈال لے اور پھر تیرا پاؤں اس میں بیٹ جائے گا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس میں کافی زیادہ اخباریں ڈال کے اپنا پاؤں بیچ میں پھسایا میں نے پاؤں کو دیکھا میں نے کہا پاؤں پیچھے تھا جوتہ بہت آگئے تھا اور آدھا جوتہ جو اخباروں سے بڑا تھا اور میں نے اپنی پہلی واق اس پیش کی اور میں گر گیا کیونکہ جوتہ بہت بڑا تھا میں چرچ گیا وہاں پہ میں التار کے سامنے جھک گیا اور جب میں جھک گیا ہمارے کلچر میں وہاں پہ ہم وہاں پہ بیلڈنگ میں چرچ میں بھی جوتہ پہن لیتے ہیں جب میں دعا کرنے کے لئے جھکا جوتے کا جو نچلا حصہ تھا اس میں کئی سراخ تھے لوگ میرے جوتے کے اندر سے اخبار پڑ رہے تھے میں کیا کر سکتا تھا وہ مجھے توفہ ملا تھا میں کیا کر سکتا میں نے اسے پہن لیا میں نے آجزی کے ساتھ اسی جوتے کو پہن لیا کیونکہ اسے کسی نے بڑے پیار سے مجھے دیا تھا میں اپنے جوتوں کے لئے خدا کا شکر ادا کرنے لگا اور میں نے یہ کہا اور آج میرے پاس اتنے جوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا پہنوں تب پہنوں خدا نے اتنا دے دیا ہے مجھے اور میں نے اس میں سے ایک راز جانا ہے کہ جب خدا مجھے دیتا ہے تو میں اسے دوسروں کو دیتا رہتا ہوں اور جتنا زیادہ دوسروں کو دیتا ہوں اتنا زیادہ خدا مجھے دیتا ہے کیونکہ خدا مجھے برکت دیتا ہے جتنا زیادہ خدا مجھے دیتا ہے اتنا زیادہ میں لوگوں کو دیتا ہوں اور میں نے اپنے دل سے دینا سیکھ لیا ہے لیکن جب میں بارہ سال کا تھا میں نے اپنی ہی جان لینے کی کوشش کی میں ایک بڑی دھلان کے اوپر سے میں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی میں نے نیچے سمندر میں چھلانگ لگائی اور میں وہ سمندر کی ایج پہ آ گیا اور میں جنوری کی منگل کی شام کو یاد کرتا ہوں کیونکہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا کہ خدا نے اس رات میں لیے کیا کیا مجھے تیرنا نہیں آتا تھا لیکن میں نے سمندر میں چھلانگ لگا اور میں نے محسوس کیا کہ جب سمندر کے پانی نے میرے موہ کو چھوا مجھے پتہ ہے کہ میں اندر گیا ہوں لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا کہ میں نے یہ امید کی کہ میں مر گیا ہوں کیونکہ اتنی بلندی سے اگر کوئی چھلانگ لگاتا ہے نیچے بچ نہیں سکتا یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی میں نے اپنے آپ کو وہی پایا جہاں پہ میں پہلے کھڑا تھا یہ کیسے ہوا جب خدا کا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی خلات یا کوئی بدرو آپ کو اس سے روک نہیں سکتے حالیلویہ اور پھر میں نے دوبارہ کوشش کی دوسری دفعہ پھر چھلانگ لگائی جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا میں پھر وہی پہ کھڑا تھا جہاں سے میں نے چھلانگ لگائی مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہ کوئی اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے ساری ایمانداری کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ میں نے پھر چھلانگ لگا دی اور جب پھر سے میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں پھر اس چھلانگ کے اوپر ہی کھڑا تھا جہاں سے دو دفعہ پہلے چھلانگ لگائی تھی میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا وہ سارے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے اور پانی بہ رہا تھا میرے کپڑوں سے اور مجھے پتہ کہ میں نیچے گرا تھا اس وقت میں ڈار گیا اور میں بھاگنے لگا جب میں رک گیا ایک چھوٹا چرچ تھا اور وہاں پہ لوگ حمد و سنا کر رہے تھے اور وہ خدا کی پرستش کر رہے تھے اور وہ آج تک مجھے وہ گیت یاد ہے جو اس وقت وہاں پہ لوگ گا رہے تھے اور وہ گیت یہ تھا سلیپ پر یہ سنے میرے ساری پرشانی پر دے کر میں نے اپنی میں نے اپنی زندگی کو سلیپ پر حاصل کیا اور اب میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں یہ اس گیت کا مضمون تھا اور میں وہاں کھڑا ہوا اور میں اندر گیا اور آخری بینچ کے اوپر کسی نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں وہاں پہ بہت سے لوگ تھے اور وہاں پہ ایک مشنری خاتون منادی کر رہی تھی اور وہ امریکہ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والی تھی اور میں کبھی بھی اس کا نام نہیں بھولوں گا سرین سویر سرین سویر ان کا نام تھا وہ منادی کر رہی تھی اور وہ رکھ گئی اور انہیں میری طرف دیکھا انہیں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بندہ آیا ہے انہیں نے کہا کہ اس نے آج رات اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن خداوت نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ اس کو اٹھا لیں اور اس کو اٹھا کر یہاں پہ لے آئیں تاکہ تُو بچایا جائے ہالیلویہ ہالیلویہ یسو مسیح میں چاہتا ہوں کہ تُو یہاں پہ آئے میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا لیکن میرے اندر کسی چیز نے مجھے اُبھارا کیونکہ بہت سے لوگ اور بھی دعا کروانے کے لئے جا رہے ہیں اور میں الٹار کے پاس گیا اور میں نے اوپر دیکھا اور وہاں پہ وہ مناد کھڑی تھی میرے طرف دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ میرے بیٹے میں اس بات کے لئے خوش ہوں کہ تُو یہاں پہ آیا خدا نے تجھے بچایا ہے خاص مقصد کے لئے اور خدا تجھے پوری دنیا میں بھیجے گا تاکہ تُو انجیل کی منادی کرے خدا تجھے بھیجے گا دہریہ ملکوں میں وہ تجھے دہشتگرد ملکوں میں بھی بھی بھیجے گا خدا تجھے مشکل علاقوں میں بھیجے گا اور ہزاروں ہزار یسو کے پاس آئیں گے اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا میرے لئے یہ کریں جب میں یہ پیسہ روپیہ پیسہ نہیں رکھتا کہ ایک بس ٹکٹ بھی خرید لوں کہ سکول جا سکوں اور خدا مجھے پوری دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پاکستان ایک سو نوے نمبر پہ آتا ہے جن ملکوں میں میں دنیا میں گیا ہوں اس نے مہیا کیا اس نے مجھے بھیجا اور اس نے مجھے بلایا کہ میں خدا کے کلام کو بانٹوں اور نئے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ ایسا خدا ہے جو پیار کرتا ہے اور جو پرواہ کرتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہوگا یونیورسٹی جانے کے لئے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھ سکیں اور تعلیم پائیں لیکن پریشان نہ ہو آسمانی باپ جو آپ کا ہے وہ آپ کے دل کی مرادوں کو جانتا ہے وہ آپ کے دل کی مرادوں کو جانتا ہے وہ دروازہ کھول دے گا وہ وہاں راستہ بنائے گا جہاں پہ راستہ نہیں ہے وہ آپ کی آنکھوں کے آنسوں پہنچ دے گا وہ آپ کو آپ کے خاندان پہ فخر کرنا سکھائے گا وہ آپ کی طرف دیکھیں گے لوگ آپ کی طرف دیکھ کے یہ جانیں گے کہ آپ عظیم خدا کی خدمت کرتے ہیں لیکن آپ سب کو ایمان لانے کی ضرورت ہے یسو مسیح جب وہ میری زندگی میں آئے میری ماں مسیحی بن گئی پھر میرا باپ بھی مسیحی ہو گیا اور میرے بھائی مسیحی ہو گئے اور بہت سے خدمت میں آ گئے اور میں بڑا خوش ہوں اس بات میں لیے کہ وہ یسو ہے جس کی منادی آج رات آپ سے کہتا ہوں جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے فیصل آباد میں خدا کے لیے کچھ بھی کرنا ہے وہ آج بھی پاکستان کا خدا ہے وہ صرف امریکہ کا خدا نہیں ہے وہ صرف برطانیہ کا خدا نہیں ہے وہ صرف کینیڈا کا خدا نہیں ہے وہ آپ کا خدا ہے وہ ابراہام کا خدا ہے اور ازہاک کا خدا ہے وہ بوسا کا خدا ہے وہ یشوہ کا خدا ہے وہ کنات کا خدا ہے وہ علیشہ کا خدا ہے وہ راہب کا خدا ہے وہ مقدس پالوس کا خدا ہے وہ غریبوں کا خدا ہے وہ ان کا خدا ہے جنہیں لوگوں نے نکال دیا ہے اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے ایک فرما بردار دل کی جو خدا کا فرما بردار ہے اور اس پیغام کے اختتام میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مفلوج آدمی کے دوست ان کا دل فرما بردار تھا کہ وہ اپنے دوست کو لے کر یسو کے پاس بائیبل مقدس بائیبل مقدس کی اس کہانی میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز حیران کرتی ہے وہ چھت پہ گئے اور انہوں نے چھت کو کھولنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس آدمی کو رسیوں سے بان دیا اور جب انہوں نے اس کو نیچے اتارا وہ بلکل یسو کے سامنے آ گیا اور یسو کے پیچھے نہیں آیا یسو کے کہیں آس پاس نہیں آیا وہ اس چھت پہ تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے یسو کہاں کھڑا ہے اور وہ ایمان سے انہوں نے اس کو یسو کے آگے اتارا ایمان پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے اور ایمان آپ کو صحیح خدا کے سامنے لے کر آ سکتا ہے خدا ون یہ سمسی جہاں کھڑا تھا وہاں سے سائٹ پہ ہو سکتا تھا وہ دوسری جگہ پہ بھی جا سکتا تھا لیکن ایمان سے روح القدس نے ان کے دل میں تحریک پیدا کی ابراہم کے دل کی طرح جیسے ایمان اس کے دل میں زیدہ ہو گیا اور وہ خدا پر ایمان لایا اور خدا نے اس کے ایمان کو راست ماضی قرار دیا وہ انہوں نے سچھت کو کھولا اور ان کا دو سیدھا یسو کے سامنے آیا اور خدا ون یہ سنے ان کے ایمان کو دیکھا اس بفلوج کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا وہ بس یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے وہ کہتا ہوگا کہ میں ایسے مر مر کے جی رہا ہوں اور میں اس معاملے کو حل نہیں کر سکتا لیکن اس کے دوستوں کا ایمان خدا ون نے دیکھا آج آپ میں سے کتنوں کا ایمان خدا ہوگا ہے آج آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے خدا آپ کو موجزہ دے گا خدا ون نے آپ کو ایک آپ کے دل کی مرادنے دے گا جو آپ کے لئے ناممکن ہے خدا کے لئے معاملہ پریشان نہ ہو ایمان سے آپ فتح پا سکتے ہیں ایمان سے آپ ہر طرح کے شک کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن آپ کو ایمان لانے کے لئے آپ کو ایمان لانا ہے خدا کچھ بھی کر سکتا ہے خدا آج آپ کو آزاد کر سکتا ہے خدا نے یسو نے ان کے ایمان کو دیکھا اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور اسے ترس آیا اور اس نے اسے شفاہ دی جو بھی آج کی رات آپ کی بیماری ہے پادری صاحبان آپ کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن آپ سے راضی ہونے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایمان رکھے کہ جب پادری صاحب دعا کرتے ہیں خدا ود آپ کو شفاہ دے گا وہ ایک موجزات کرنے والا خدا ہے میں آج کی شام آپ کو ان الفاظ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آپ کے حالات بدل جائیں گے آپ کی سوچ بدل سکتی ہے صرف یسو پہ ایمان لیں اور خدا کے کلام کو پکڑے رہیں خدا کا کلام آپ کو آزاد کر رہے ہیں خدا کا کلام آپ کو آزادی دیتا ہے خدا کا کلام آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کو چاہیے جب آپ یسو پہ اعتماد کرتے ہیں ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھالیں جہاں بھی آپ ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں گا اہم آسمانی باپ یسو کے نام میں میں تیرے بچوں کے لئے آج رات دعا کرتا ہوں میں ہر طرح کی شک کی تاثیر کو دفعہ آنے کا اکھن دیتا ہوں یسو کا ایمان ہمارے اندر زندہ ہو جائے تبدیل کریں انہیں ایک معجزہ دیں ہم اس معجزے کو معجزہ دیں اس معجزے کا اعلان کرتے ہیں باپ بیٹے کے نام میں اور روح القدس کے نام میں دنیا نہ ختم ہونے والی کیونکہ ہم سب خدا و یسو کی پرستش کریں اور سارا جلال یسو کو دیتے اور مانگتے کہ اپنے کام کلیس کر انہیں برکت دے اور ان کے پادری صاحب کو برکت دے اور ان کے اندر جو خدا پر خدا کا علم ہے اسے اور زیادہ بھار روح القدس کی قوة سے اور زیادہ بھار دے اور خدا عمد اس کے دل کی مرادوں کو پورا دے کیونکہ وہ یہ مراد رکھتا ہے کہ فیصل آباد کے لوگ تبدیل ہو جائیں اور یہ ہونے والا ہے آپ کو برکت دے خدا خدا عمد آپ کو برکت دے آج رات ان کو موجزہ نائد کر آزمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور میرے پیچھے بولیں اے خدا عمد ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی رات شکریہ ادا کرتے ہیں اس موجزے کے لیے میں اپنی شفا کے لیے تجھے لیتا ہوں میں تجھے لیتا ہوں اپنی رہائی کے لیے میں تیرے ہونے کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں تجھے اپنی عمر بھر کرنا چاہتا ہوں یسو کے قوت والے نام آمین آمین خدا بھر کردے شکریہ 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 شکریہ